سلام علیکم دوستوں نالج کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو یہ ممکن نہیں کہ آپ نے کبھی کٹ کیٹ چوکلیٹ نہ کھائی ہو اور اگر آپ نے کھائی نہیں تو کم از کم دیکھی تو ضرور ہوگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیکٹری میں کس طرح بنائی جاتی ہے بیل اگر نہیں معلوم تو آج کے اس ویڈیو میں نہ آپ کو بتاؤں گا کہ کٹ کیٹ چوکلیٹ فیکٹری میں کس طرح بنائی جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی نالج دوستو دنیا بھر میں روزانہ کئی فیکٹریز میں لاکھوں کٹ کیٹ بنائی جاتی ہیں اس کے ریسپی بہت ہی عجیب ہے تو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ویفر کی ضرورت پڑتی ہے کہ تمام ویفرز کٹ کیٹ کی فیکٹری میں ہی بیک کیے جاتے ہیں ان ویفرز کی بڑی بڑی شیٹس بنا لی جاتی ہیں پھر ان کو کھنڈا کر لیا جاتا ہے پھر اس ویفر کے اوپر مشین کے ذریعے سینڈوچنگ کریم لگائی جاتی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگلے سٹیف تین ویفرز کی شیٹ کو اکٹا کرنے کا ہوتا ہے تاکہ یہ ایک ٹھک پیفر بن جائے پھر اس کے بعد ان ویفرز کی شیٹ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد مشین ان ویفرز کو آگے لے جاتی ہے دوستو دوسری طرف ایک مشین کچھ باکسز پر چاکلیٹ ڈال رہی ہوتی ہے اور پھر انہیں چھوٹے والے باکس میں ویفرز کو ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد ان ویفرز پر ایک اور مشین کے ذریعے چھوٹے کی کوٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد مشین اس کو کٹ کیٹ کی شیپ میں لے آتی ہے اور یوں کٹ کیٹ تیار ہو جاتی ہے اگلیس ٹھپ میں چھوٹے کی سکیننگ کا ہوتا ہے تاکہ کوئی چھوٹے خراب شیپ میں آگے نہ چلی جائے اور بیرے دوستو آخری مرحلہ کٹ کیٹ کیٹ کی پیکنگ کا ہوتا ہے اس پوپ میں ٹمپریچر بہت ہی لہ ہوتا ہے تاکہ چوکریٹ بگل نہ جائے اور یوں کٹ کیٹ فائنلی کھانے کے لیے ریڈی ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے آپ کا ایک ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نولیج کی دنیا کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ دعاوں میں آدھ رکھیے گا